قصر گلریز شہزادی گلبانوں کی قیام گاہ تھی شہزادہ خورم کی آمد کی خوشی میں تمام شاہی محلات آراستہ و پیراستہ کیے گئے تھے مگر خورم شہزادی گلبانوں کا منگیتر اور محبوب تھا اس لئے قصر گلریز کی آرائس اور زبائش دوسرے محلوں اور قصروں سے ممتاز تھی اس قصر کے غلام گردشیں، حلالی محرابیں اور مدور ستون جل مل جل مل کر رہے تھے یوں معلوم ہوتا تھا فردوس بری کا کوئی خوبصورت محل ہے گلریز کا اقبی دریچہ پائیں باغ میں کلتا جس کے کنارے پر شاہی فوارہ تھا ایک پہر پہلے جب وہ کنیزوں اور چوبیداروں کی دو رویہ قطاروں کے درمین اس فوارے سے گزرا حسین گلبانوں نے اسی دریچے سے اس کی ایک جلگ دیکھی اور خوشی سے جوم اٹھی تھی اس کا خیال تھا ملکہ جہاں سے ملاقات کے بعد سیدھا اسی سے آم ملے گا اس نے اپنی کنیز کو ہدایت کر دی تھی جو ہی شہیزادہ ملکہ جہاں کے کمرے سے نکلے اسے فوراں مطلع کر دیا جائے لیکن جب معلوم ہوا وہ ملکہ سے ملاقات کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا ہے اس کے دل پر ایک دچکا سا لگا اس کے باوجود وہ انتظار کرتے رہی شاہی دستور اور خاندانی رواج کے مطابق شہیزادہ کا فرض تھا اسے ملنے آتا مگر انتظار کی گڑیاں طویل ہوتی چلے گئیں اور کنیزوں نے یہ اطلاع دی شہیزادہ آلی اپنے کمرے خاص میں معتمد خاص لاچی خان سے باتیں کر رہا ہے جو پہاڑی قلعہ سے ان کے ساتھ آیا ہے شہیزادہ کا حکم ہے کوئی اندر نہ آئے یہ سنتے ہی شہیزادہ گلبانوں کا دل بیٹھنے لگا اس کا یہ مطلب تھا شہیزادہ خرم اسے بھول چکا یا اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ اس سے ملنے آتا کچھ عرصہ پہلے پہاڑی قلعہ سے خبر آئی تھی شہیزادہ اپنے لئے ایک ایسی ملکہ چاہتا ہے جس سے وہ محبت کر سکے اگرچہ گلبانوں خرم سے والیہانہ محبت کرتی تھی لیکن خرم کی طرف سے ایسی وارفتگی کا کبھی اظہار نہیں ہوا تھا اور گلبانوں اس عذیتناک خیال سے پہروں روتی رہی تھی ملکہ جہاں نے اسے سمجھایا وہ اس کے بچپن کا ساتھی اور منگیتر بھی ہے بھلا اسے کیوں پسند نہیں کرے گا اس کی خاموشی یا تجاہل کونہ پسندیدگی سے تعبیر کرنا مناسب نہیں چونکہ تعلیم تربیت میں مصروف ہے فنونی سی پاگری اور رموز سلطنت سیکھ رہا ہے اس لئے مصروفیت کے باعث اس کی طرف توجہ نہیں دے سکتا مگر تنہائی کے لمحوں میں اسے ضرور یاد کرتا ہوگا وہ گلبانوں کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا اس تسلی سے شہیزادی کو کچھ ڈارس ہوئی اور وہ اپنے محبوب کی سلام تھی اور بخیریت واپسی کے لئے دعائیں کیا کرتی تھی لیکن پانچ برس کی طویل مدد کے بعد آج جب شہیزادہ در الحکومت لوٹ آیا اور گلبانوں اس سے ملنے کے لئے بیتاب ہو رہی تھی وہ اپنے کمرے خاص میں بیٹھا لاچی خان سے مصروف گفتگو تھا یعنی اس نے شہیزادی گلبانوں کو قابل توجہ نہ سمجھا تھا یہ روخ فرصہ اور دل شکن احساس کہ شہیزادہ کے نزدیک وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور وہ اس پر لاچی خان کی ملاقات کو ترجیح دیتا ہے نازک مزاج لڑکی کا محبت برہ دل پاش پاش کر دینے کے لئے کافی تھا آج اس نے کتنے چاؤں سے شنگار کیا اور خرم کا پسندیدہ لباس زیب تن کیا تھا مشاتہ کتنی محنت اور توجہ سے اس کی ظلفیں اور کاکل سمارتی رہی تھی کہ شہیزادہ پہلی ہی نظر میں اسیر ظلف ہو جائے اس نے اپنے شفاف گلابی عرضوں پر کتنی اومنگوں سے غازہ ملا لبوں پر سرخی لگائی آنکوں میں کاجل برا اور حسین و رنگین لباس پہنا تھا جس میں وہ بلکل کوئی کاف کی پری معلوم ہوتی تھی ہار سنگار کے بعد اس نے آئینے میں اپنے حسن و شباب کا عکس دیکھا تو مطمئن تھی کہ خرم اسے دیکھتے ہی دل تام کر رہ جائے گا لیکن اس کی تمام اومنگیں ادم توجیحی کی ایک ہی ذرب سے ٹوٹ کر چور چور ہو گئیں اور جب وہ ایک پہر گزرنے کے بعد بھی اس سے ملنے نہ آیا تو گلبانو سورج مکی کے اس پول کی طرح مرجا کر رہ گئی جو آفتاب ڈل جانے کے ساتھی اپنی توانائی کھو دیتا ہے پہم انتظار کی روح شکن عذیت اس کی آنکوں سے آنسوں کا روپ دھار کر بہ نکلی اور وہی کاجل جو اس نے اپنے محبوب کو مسخور کرنے کے لیے آنکوں میں بھرا تھا اب عشقوں میں گل کر آرزوں پر بکرنے لگا گلبانو نے غصے میں تمام کنیزوں کو رخصت کر دیا تھا تاکہ کوئی عورت اس کی شکست محبت کا نظارہ نہ کر سکے اسے تڑپتے جلتے سلکتے پگلتے ہوئے نہ دیکھ سکے وہ کئی لمحے غلام گردش کی محرابوں میں ستونوں سے لپٹ کڑکڑی رہی تھی کہ شاید اپنے محبوب کے آنے کے ایک جلک دیکھ سکے لیکن جب اس کی امید یاس میں بدل گئی اور یقین ہو گیا کہ اب وہ نہیں آئے گا گلبانو آندی کے آوارہ جونکی کی طرح لڑکڑاتی ڈگمگاتی کمرے میں داخل ہوئی اس نے چیختی آواز میں کنیزوں کو چلے جانے کا حکم دیا اور دروازہ بند کر لیا تنہائی میں خوبصورت لباس اتار پینکا اور روزمرہ کے کپڑے پہن لئے پھر غمزدہ روح کی طرح بال نوچنے لگی اور مسہری پر آندے مو لیٹ کر سسکیاں بڑھتی رہی اس نے اپنی آنکھوں سے محبت کے چکست دیکھ لی تھی اب کسی کے سمجھانے اور تسلیہ دینے سے بھی کام نہ چل سکتا تھا وہ جس محبوب کے لیے پانچ سال تک تڑپتی رہی اب اس کے دل سے اتر چکی تھی شکست دل کا یہ علمناک حادثہ ایک ایسی لڑکے کیلئے معمولی نہ تھا جس نے شائع محل کی فضاؤں میں پرورش پائی اور جب سے ہور سنبالہ صرف ایک ہی مرکز ایک ہی میور پر گھوم رہی تھی جس کی تمنا محبت زندگی فرد واحد سے وابستہ تھی جسے چوٹی عمر ہی سے ایک محبوب کے تصور کی تعلیم دی گئی تھی مگر وہی محبوب وہی فرد واحد وہی محور و مرکز اس سے گرے زان تھا گلبانوں دیر تک اپنی شکست و ناکامی پر آنسو بہاتی رہی محبت کی ناکامی ایک ایسا صدمہ ہے جسے کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی گلبانوں کے ساتھ بھی یہی سانحہ پیش آیا تھا اس کی مثال اس کونج سے مختلف نہ تھی جو اپنے محبوب کے انتظار میں سالوں فضاء میں پرواز کرتی اور اس کی راہ دیکھتی رہی لیکن طویل عرصہ بعد محبوب پردیش سے لوٹ کر آیا تو اس کی طرف دیکھے بغیر گزر گیا روتے روتے اس کے آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے اور آنسو آپ سے آپ خوشک ہو گئے چند لمحے پہلے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو آنکھوں کا کاجل بہ چکا آرزوں کا غازہ اجڑ چکا اور ہونٹوں کی سرخی قدرتی لالے میں تبدیل ہو چکی تھی اس نے کپڑا لے کر چہرہ صاف کیا اور ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کسی کنیز کو بلا کر ملک جہاں کے حضور جائے اور اپنی حالت دکھائے کہ اسی لمحے دلارام لپکتی جپکتی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے اعتلاع دی شہزادی حضور شہزادِ آلی ملاقات کے لئے تشریف لائے ہیں دلارام کی زبان سے یہ الفاظ سن کر گلبان و دنگ رہ گئی کنیز اس کی پریشانی کو دے کر آپ سے آپ وضاحت کرنے لگی سفر سے آتی ہی شہزادہ آلی کی طبیعت اچانک ناساز ہو گئی تھی ابھی توڑی دیر پہلے حکیم شفائی نے ان کی نبز دیکھی ملکہ جہاں تو بہت پریشان ہو گئی تھی اور انہوں نے شگوفہ کا حکم دیا تھا وہ آپ کو شہزادہ کی ناسازی طبع کی خبر دے لیکن خود آلی جاں نے اسے روک لیا ان کا خیال تھا آپ اس ناشدنی اطلاع سے پریشان ہو جائیں گی وہ آپ کو پریشان نہ کرنا چاہتے تھے گلبان و حیرت و استجاب کے عالم میں یہ باتیں سنتی رہی گویا اس کے سب وسوسے سب اندیشیں غلط تھے شہزادہ آلی اسے بھولے نہ تھے وہ کتنی بے وقوف اور دیوانی ہے ان کی طبیعت کے بارے میں کچھ دریافت کیے بغیر جلتی اور سلکتی رہی حالانکہ شہزادہ کو اس کا اتنا خیال تھا کہ اسے ناسازی طبع کی اطلاع سے بھی پریشان نہ کرنا سکتا تھا اچانک گلبان و شائع بہار کی مانند کھل اٹھی آہ عورت کی سیما پا فطرت بھی کتنی جلدی رنگ بدلتی ہے دلارام اب کیسی طبیعت ہے ان کی تو نے مجھے پہلے کیوں خبر نہ دی میں خود ان کی عیادت کیلئے روانہ ہوتی اب وہ ٹھیک ہیں اسی لمحے غلام گردش میں قدموں کی چاپ ابری اور دلارام بولی لیجئے شہزادہ آلی تشریف لے آئے ہے اللہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر کیا کہیں گے پھر اسی حالت میں دروازے کی طرف لب کی اسی اسنا میں دلارام نے زربفت کا پردہ ہٹا دیا تھا شمشیر نرم قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور گلبانوں کی شکل میں خسن بہار کے مجسمے کو دیکھ کر نقش حیرت بن گیا گلبانوں نے جھک کر کورنش کی رسم ادا کی جو صرف شہزادی کے لیے مخصوص تھی اسے گردن خم کر کے ہاتھ کو صرف ایک مرتبہ پیشانی تک لانا تھا جبکہ کنیزیں مساہب اور امورا کے لیے ضروری تھا وہ کمر تک جھک کر تین بار آدھا بجا لائیں گلبانوں نے اپنی لامی سراہیدار گردن اوپر اٹھائی جس میں آویزہ ہار اس نے توڑی دیر پہلے نوچ کر پینک دیئے تھے تو شمشیر حیران رہ گیا اس نے حسن و جمال کی ایسی مکمل تصویر آج تک نہ دیکھی تھی شمشیر کی دل دماغ پر ایک جلدلہ سا تاری ہو گیا اور دل ہی دل میں اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا جس کی شادی ایک ایسی شاخی بہار سے تیپ پات چکی تھی اسے خاموش دے کر گلبانوں بولی مجھے ابھی ابھی دلارام نے خبر دی ہے آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی یہ کہہ کر اس نے دلارام کی طرف نظر اٹھائی تو وہ کمرے سے جا چکی تھی خوشیار کنیز نے ان کی تنہائی میں مخلخ ہونا پسند نہ کیا تھا شمشیر کہنے لگا بانو ہم معذرت خواہ ہیں طبیعت کی اچانک خرابی کے باعث تم سے ملنے نہ آسکے مگر ہمیں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی ہے تم مسلسل ہمیں یاد کرتی رہی ہو یہ الفاظ جو بڑے محبت آفری پیرایا میں ادا کیے گئے دراصل آب حیات کے وہ قطرے تھے جن کی رخ نواز پوار سے گلبانو جی اٹھی اور اس کے دل میں محبت کا وہ سوتا آپ سے آپ ابل پڑا جس پر توڑی دیر پہلے حوادث کا گرد غبار جم گیا تھا آہ یہی وہ الفاظ تھے جنہیں سننے کے لئے وہ مدت سے تڑپ رہی تھی اب اسے وہ الفاظ نہیں مل رہی تھے جن سے اپنے محبوب کا شکریہ ادا کرتی گلبانو کو خاموش دے کر شمشیر پھر بولا کیا حسن کی سرکار نے اپنے مجرم کو معاف نہیں کیا اف وفور مسرس سے شہزادی گلبانو کا دل بری طرح دھڑکنے لگا خدایا وہ کیا کرے اپنے محبوب کی ستائش کے لئے الفاظ کہاں سے لائے وہ تو آج اس کے پنچ سالہ درد فراق کا سلح چکائے دے رہا تھا اور اسے ایسے شیر اور پیارے خطاب سے پکار رہا تھا جو اس کی محبت کا حاصل تھے حسن کی سرکار ہائے یہی لکب تو اس کا سرمایہ حیات ہے اس نے آج تک خرم کی زبان سے ایسی بیبا گفتگو نہ سنی تھی حالانکہ وہ آرزو کیا کرتی تھی وہ اسے ایسے ہی حسین ورنگین اس نے کبھی گلبانوں کی حسن کی تعریف نہ کی تھی کبھی اسے محبت آفرین اور شیرین الفاظ سے یاد نہ کیا تھا مگر آج آج اس کی ایک دیرینہ تمنا ایک حسین آرزو آپ سے آپ پوری ہو رہی تھی اور اس کا محبوب اسے حسن کی سرکار کے نام سے یاد کر رہا تھا کہیں وہ پورے مسرد سے وہ پاگل نہ ہو جائے گلبانوں ذرا اپنی حسین پیشانی کے خط کول کر ہماری طرف نظر اٹھاؤ ہم تمہاری جواب کے منتظر ہیں کیا ہمیں ماف نہ کروگی اب گلبانوں میں تاب زبط باقی نہ رہی آہستہ سے آگی بڑی اور خلاف توقع اس کے قدموں سے لپٹ گئی میرے محبوب میرے سرتاج بار بار معافی کا ذکر کر کہ آپ مجھے گرانگار کیوں کرتے ہیں بلا میں آپ سے ناراضی کا تصور بھی کر سکتی ہوں جہیں گلبانوں شمشیر کے قدموں میں گری وہ بوکلاس آگیا اس نے فورن شہزادی کو بازوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا وقت اس کا ساتھ دے رہا تھا حالات سفارش کر رہے تھے کہ وہ ایک نوجوان اور پیکر رعنائی شہزادی کے جذبات پر اپنے محبت کی ضرب لگائے اس نے جرت آمیز الفاظ میں کہا اگر تم ہم سے ناراض نہیں تو ہماری آمد پر تم نے لباس کیوں نہیں بدلا بال کیوں نہیں سوارے تمہاری یہ جادوگر آنکھیں ظاہر کرتی ہیں تم روتی رہی ہو کیا اپنے محبوب کی آمد پر آنسو بہائے جاتے ہیں فرت مصرح سے سچ مچ گلبانوں کی آنکھیں پر بھیگ گئیں اور آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر آرزوں پر بہنے لگے شمشیر حیرت زدہ رہ گیا اور گلبانوں کہنے لگی آج میں اتنی خوش ہوں کہ اپنی خوشی آنکھوں میں زبت نہیں کر سکی پھر اس نے بتایا تھوڑی دیر پہلے جب وہ اس کی آمد سے مایوس ہو گئی تھی تو اس نے صدمہ کے مارے لباس اتار پینکا بال نوچ لیے اور رو رو کر آنکھوں کا کاجل بہا دیا تھا یہ خیال ہی اس کے لیے بڑا تکلیف دے اور روح فرصا تھا کہ وہ سفدر نگر میں پہنچ کر بھی اسے فراموش کر چکا اور ملنے نہیں آیا لیکن جب دلاران کی زبانی اصل حقیقت معلوم ہوئی اور اس کے محبوب کی طبیعت آچانک خراب ہو گئی تھی اپنی بھی وقوفی اور جلد بازی پر بے حد ندامت ہوئی اسے چاہیے تھا سب سے پہلے کسی کنیس کو بیش کر حقیقت حال دریافت کرتی لیکن وہ خرم سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کی چلٹی سے بے اعتنائی معمولی سے بے روحی بھی برداشت نہیں کر سکتی شمشیر نے جب گلبانوں کی زبانی اپنے پیار کی داستان سنی دل ہی دل میں بڑا شرمندہ ہوا دراصل شاہی محل میں داخلہ سے پہلے اسے کسی ایسی ہستی کے امکان پر بھی سوچ بیچار کر لینا چاہیے تھا جو اس کی شریک حیات بننے والی تھی لیکن وہ تو سلطانہ کی تلسم میں اس طرح اسیر ہو چکا تھا کہ اس مسئلے پر سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی کیونکہ جب وہ حویلی سے شہزادہ خرم کا روپ دھار کر رخصت ہوا تو سلطانہ سے اہد و پیمان کر آیا تھا اسے چند روز میں شہر بلائے گا اور سبتر نگر کی ملکہ بنائے گا لیکن اب شہزادی گلبانوں کے حسن و شباب نے اس کے خیالوں پر ایک نیا تلسم پونک دیا جس کے سامنے سلطانہ کا تصور دھوا بن کر اڑنے لگا تھا بانو ہم تک پہاڑی کلے میں بھی تمہیں یاد کرتے رہے شمشیر نے شہزادی کو اپنے پیار کا یقین دلانا چاہا تمہارے بغیر ہمیں یہ سلطنت بھی ہچ معلوم ہوتی ہے میں ڈرتی تھی کہیں آپ مجھے بول نہ گئے ہوں وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا جب تمہیں بول جائیں گے کیا میں اتنی خوش نصیب ہوں محبت عورت کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے بانو پھر وہ اس کی آنکھوں میں جانکتے ہوئے بولا بعض عورتوں کے نصیب پر مقدر کی ستارے بھی فخر کرتے ہیں گلبانو اس کی باتیں سن کر خوشی سے دیوانی ہوتی جا رہی تھی زندگی میں یہ پہلا دن تھا جب اسے محبت کی معراج نصیب ہوئی اس نے کپ کپا تھی مرتائش آواز میں کہا آپ کی باتیں مجھے دیوانہ بنا دیں گی اور ہمیں دیکھو کب سے تمہارے دیوانے ہو چکے ہیں شہزادی کے دل میں مہتابیاں سی چل رہی تھی آج اس کی مسرطوں کا کوئی ٹکانہ نہ تھا وفور ان سبا سے لہراتی ہوئی دروازے کے قریب آئی پھر اس نے دل آرام کو آواز دی اور اس کے کان میں کچھ پونک کر مسکراتی ہوئی لوٹ آئی شمشیر ابھی تک کڑا تھا شہزادی ایک مخملی کرچی کے طرف اشارہ کر کے بولی تشریف رکھئے آپ کھڑے کھڑے تک جائیں گے شہزادی محبت کا وہ لمحہ جو تمہارے حضور کڑے کڑے گزر جائے عمر جاویدان سے زیادہ قیمتی ہے گلبانوں نے ایسی ستائش پہلے کب سنی تھی دیوانی سی ہو گئی آگ مجھے گنانگار کیے دیتے ہیں پھر شہزادی کے اصرار پر شمشیر کو بیٹنا ہی پڑا دراصل خود حسن کے قربت سے شات کام ہونا چاہتا تھا اسی لمحے گلبانوں کی دو کنیزیں سیمی تشتریاں اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی جن میں سراہی دو پیمانے اور قسم قسم کے فواقعات موجود تھے کنیزوں نے سامان دعوت شمشیر کے سامنے میز پر سجا دیا اور خود جادو کی پتلیوں کی معنید چھپ چاپ کمرے سے نکل گئیں شہزادی نے پیمانوں میں دارو انڈیلا اور ایک پیمانہ شمشیر کی طرف بڑھاتی ہوئے بولی میری خاطر شمشیر نے مسکرا کر پیمانہ اٹھا لیا شہزادی کی فرمائش پر حسین دلارام ایک چھوٹی سی خنجری ترتراتی رکس کے زاویہ بناتی کمرے میں داخل ہوئی تھی اس نے طالب و مطلوب کے سامنے رکس کا باؤ کاٹ کر ایک دلکش دلاویج نغمہ چیڑ دیا جس کا مفہوم یہ تھا یہ دعوت حسین ہے یہ میفل جوان ہے نہ پینے سے انکار کرنا کرم آج سرکار کرنا شمشیر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ سہر و خواب کی دنیا میں نکل آیا ہو دلارام کو ارکس و نغمہ اور شہزادی گلبانوں کے حسین دعوت تلسم و خیل کے نظارے معلوم ہوتے تھے وہ خسن محبت کی رنگینیوں میں ڈوبتا چلا گیا